اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے ساتھ کھیرے اور پودینے کا شروط بنانے کی ریسپی شیئر کریں گے جو افتار میں خاص طور پر بہت بھرت بخشتی ہے اس کے لیے ہم نے ایک کھیرہ لیا ہے جو ہمارے پاس بڑے سائز کا ہے اور پودینے کی دس سے بارہ ہمیں پتیاں چاہیے ایک ہم نے لیمو لیا ہے اس کا ہم دوسری استعمال کریں گے ہمارے پاس بڑا لیمو ہے اگر چھوٹا لیمو ہو تو آپ دو بھی استعمال کر سکتے ہیں دو سے تین پینچ ہم نے کالا نمک لیا ہے یہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سادھا نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور زائکے کے حساب سے کم لیاں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ہم نے چار ٹیبل سپون چینی لیا ہے اور ہم نے براؤن شگر کا استعمال کیا ہے آپ اگر چاہیں تو ویڈ شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہم نے کھیرہ کاٹ لیا ہے اسے ہم بلینڈر میں ڈال لیں گے اور کھیرہ جو ہے وہ ہم نے چھیلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو کھیرہ تھا اس کا چھلکہ نرم تھا اس وجہ سے ہم نے اس کو ایسے ہی کاٹ لیا ہے اگر آپ کا کھیرہ سکت ہو تو آپ اسے چھیل بھی سکتے ہیں کالا نمک چینی لیموکہ رس اور پودینے کی پتیاں ہم نے دو گلاس بنا رہے ہیں شربر ہم پانی دو گلاس میں ہی ڈال لیں گے کیونکہ شے کھیرہ جو ہے اس کے اندر بھی پانی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس وجہ سے دو گلاس آرام سے بن جائے گے ہم نے ڈیڑھ گلاس پانی کا ڈالا ہے اب ہم اسے بلینڈ کر لیں گے اب ہم سے چھان لیں گے اب ہم نے اسے اچھی طرح سے چھان لیا ہے امید ہے کہ یہ شربت آپ کو پسند آئے گا شکریہ کہ کنے لید ہے کہ پہنے لیشی پہنے لیشی موسیقی